اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تذیب ایک لے میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج بڑی زبردست معلومات لیا کہ تو آجی خدمتی چھاظر ہو رہی ہیں اور اس چیز دا چاہیے کرنگے اس چیز دو بیکھنگے جتنے بڑے سپر سٹار سن انہوں دی زندگی دے وچ یا انہوں دی زندگی دے بعد جنہوں دے بچے آئے وہ آخر فلمہ دے اندر اتنے کامیاب کیوں نہیں ہو سکے سب تو پہلے سیگھال کرنگے سلطان رائی دی تو انہوں پتہ ہے کہ سلطان رائی اپنے وقت تا سپر سٹار سی اور بشیرہ فلم تو لے کے گو کہ بشیرہ تو پہلے ہی یہ کام کر دے رہے ہیں انہوں نے بہت سارے فلمہ کیتے ہیں لیکن بشیرہ فلم تو بعد انہوں نے کامیابی تا سفر شروع ہوئے ہیں بشیرہ فلم تو لے کے انہوں نے جڑی آخری فلم سی سخی بادشاہ تا انہوں نے فلم انڈسٹی تے راج کیتے ہیں اور انہوں نے مرد تو بعد انڈسٹی باند ہوگی انہوں نے اپنی زندگی دے اندر اپنے پتر حیدر سلطان نے فلم ببرا دے اندر مطارف کرایا اور اس فلم دے اندر سلطان رائی چونکہ خود سن اس ساسے فلم نے اچھا بزنس کیتے ہیں اس دوبارے جتنیاں تقریباں فلمہ آئی ہیں حیدر سلطان دیاں اس فلم دے اندر سلطان رائی صاحب موجود ہونے سن جس تی وجہ تو انہوں نے اچھا بزنس کیتا ہے بیکن ہے یہ چیزیں کہ سلطان رائی صاحب دے مرد تو بعد جدو سلطان رائی صاحب اس دنیا تو چلے گے حیدر سلطان نے بہت ساریاں فلمہ جو کام کیتا ہے لیکن وہ اس طرح دی کامیابی نہ سمیٹ سکے یہ سلطان رائی دا متبادل ثابت نہ ہو سکے اور ناکامیاں چھ گھوم ہو گئے حیدر سلطان صاحب آج بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح دی کامیابی جس طرح دا رائی صاحب دا ایک ٹیک کا سی یا رائی صاحب دا اندرسٹری رول سی اس طرح دا رول او پلے نہیں کر سکے اس بات دوسرے نمبر تے مصطفیٰ قریشی فلم اندرسٹری دے سپر سٹار ویلنسل سلطان رائی انجمن مصطفیٰ قریشی تو بغیر فلم بلان دا تصور نہیں سی کوئی بھی فلم ہوندی سی اگر بچ ہیرو سلطان رائی ہے غلام مجدین ہے یا کوئی بھی ہے لیکن جڑا ویلن ہوندہ سی اور مصطفیٰ قریشی ہوندہ سی اور مصطفیٰ قریشی نے سلطان رائی دی زندگی دات رہی ہے فلم اندرسٹری دے راج کیتا ہے مصطفیٰ قریشی صاحب آج بھی زندہ اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے وے لمحی عمر دے وے انہوں نے بیٹا ہے آمر قریشی آمر قریشی اس طرح درامہ کام کر رہا ہے شو بیز سیچ کام کر رہا ہے لیکن اور درامہ اندرسٹری فلم اندرسٹری کام وہ نہیں کر رہا ہے اس طرح دی کامیابی جس طرح کہ مصطفیٰ قریشی صاحب دے اس سے چاہیے آمر ازدہ اشرے اشیر بھی نہیں اور آمر نے بہت ہی کم کم کیتا ہے جیسا مصطفیٰ قریشی صاحب دہ نام سی اس طرح دہ نام اور روشنی کیتا اور فلاب ہوں گیا ہے اس طرح دہ سی گل کرنگے کامیڈین ہیرو منور زیر سادی لیجنڈ سن جڑے جڑے اپنے دور دے کامیاب ہیرو سن کامیڈین سن اور سب تو زیادہ موازہ لینے کامیڈین سن انہیں انڈرسٹیز دے راج کیتا ہے انہ دی فین فاؤلنگ سی بلکہ انڈیا دے بھی چیوی درمندر صاحب ممتہ بچن صاحب یا ہور بہت سا ریاکٹر انہیں فالو کر دے سن اور انہیں دے مدہ سن منور زیر ستی جدو جوانی ڈیتھ ہوئی اس تو بعد جدو انہ دا بیٹا جوان ہوئی یا فیصل دریف فیصل دریف امریکہ اسی امریکہ تو جدو پاکستان واپس آیا تیتون پر تے ہیں اٹھے تے لوگ فیدہ چک دن اور جدو سارے انہوں پتا چلے کہ فیصل دریف پاکستان آیا عدیتکار الطاف حسین نے اس سن لے کے فلم بڑھائی پتر منور زریف تھا اے فلمی ناکام رہی اس صبح فلم بڑھی پتر جیرے بلیڑ دا اے فلمی ناکام رہی اس تو بعد عدیتکار الطاف حسین نے دوبارہ فلم کھوٹے سکے دے اندر فیصل منور زریف نو چانس دیتا اس فلم دے اندر عمر شریف ہی سی لیکن اے فلمی ناکام رہی اور اس ناکامی تو بعد فیصل دریف واپس امریکہ چلا گیا اور پچھلے کچھ عرصے پہلے او دیجوانی تھی ڈیتھ ہو گئی لیکن وہ اپنے اجباب جیسا مقام اور مرتبہ انڈسٹری دے اندر حاصل نہ کر سکیا اس صبح جڑا نام آدھا ہے اس نام دا مطلبے کے فلم انڈسٹری دے جان سی پڈیوسر سی ایکٹر سی اور اپنے دور دے اندر جنگجو ہیرو دا خطا پان والا لالا صدیر لالا صدیر نے انڈسٹری دی بہت خدمت کی تھی اور فلم انڈسٹری نے بہت ساریا سپر ہٹ فلمہ دیتی ہیں اپنا بہت سارا عرصہ اس نے فلم انڈسٹری دیوتے راج کیتا ہے اور بڑا ہی کامیاب رہا ہے اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور تقریبا ہر ہیروند نال لالا صدیر نے کام کیتا ہے لالا صدیر نے اپنی ایک ذاتی فلم لائی دشمن کی تلاش اور اس فلم دے اندر بہت سارے سپر سٹار سنوز دور دے اور صدیر لالا اور لالا صدیر نے اپنے بیٹے زمان خان نو اس فلم دے اندر چانس دیتا اور خطا دا کرنا اے ہویا ہے کہ وہ فلم ہی ناکام ہوگی یہ زمان خان ہی ناکام ہوگیا اس تبات کس فلم دے اندر اس نو نہیں بیکھیا گیا اس تبات اسی گل کر دے ہیں غلام میدین غلام میدین پنجابی فلمہ دے بہت کامیاب سی بہت ساری ہیں اردو فلمہ دے اندر یہ غلام میدین نے کام کیتا ہے اور کافی انڈرسٹری دوں فلمہ دیتی ہیں اور کافی عرصہ انڈرسٹری دے اندر ان رہے ہیں اور بہت ساری ہیں سپر ایڈ فلمہ کام کردہ رہے ہیں اور سلطان رائی دے نال انہوں نے بہت ساری ہیں سپر ایڈ فلمہ دیتی ہیں نادران نیلی تقریبا ہر ہیروند نال سلطان رئی غلامی الدین نے کام کی دا اور غلامی الدین دا بیٹا علی مہی الدین اس نو غلامی الدین نے انٹیڈوس کروایا علی مہی الدین دی پہلی فلم ریلیز ہوئی لیکن اے فلم کامیاب نہ ہو سکی اور علی بھی کامیاب نہ ہو سکیا علی اس وقت ڈرامیج کام کر رہا ہے لیکن اس تو بعد او دی کوئی فلم نہیں آئی اس تو بعد دا سیگل کرنگے اکمل دی اپنے دور دا سپرسٹار اپنے دور دا بہت کامیاب ہیرو بڑیاں اچھیاں انڈسٹین اس نے فلمہ دیتی ہیں اور بہت ساریاں کامیاب فلمہ اس نے دیتی ہیں اور اپنے مرن تک گو کہ اکمل بھی بڑی ارلی سٹیج تھے یعنی کہ جوانی دی تقریباً عمر سی جس دے بیچ اس نے وفات پائی اور اکمل دیاں فلمہ کامیاب فلمہ جنہی پریہ ملا ملنگی اور اس طرح دیاں بہت ساریاں سپر سپر ہٹ فلمہ اس نے انڈسٹینو دیتی ہیں جدو انہ دا پتر شہباد اکمل فلمہ چایا شہباد اکمل دی جنہی پہلی فلم سی انیس سو چوراسیج اس نے باوجود اے فلم کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اس طرح شہباد اکمل دیاں چند دیکھ فلمہ کامیاب ہی ہیں جنہی شکلہ سرے فیرستے اور کافی ساریاں فلمہ شہباد اکمل دیاں کامیاب ہی ہیں لیکن شہباد اکمل وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے جیڑی کامیابی انہ دے والد اکمل مروم دے اس سے چاہیے اکمل ایک بار سٹیل فنکار سن انہوں نے بڑا اچھا کام کی تا سی لیکن شہباد اکمل اس طرح دا کام نہ کر سکے حالانکہ شہباد اکمل وہ بڑے بڑے اچھے اکٹران دینا کام کرون دا موقع ملے ہیں لیکن شہباد اکمل صاحب اس طرح دا کام نہ کر سکے اور گمنامیاں دے اندر چلے گئے آج کل یوٹیوب کے ماشاءاللہ اچھائے ہیں انہیں یوٹیوب کے کم کر رہے ہیں لیکن فلم انڈسٹری جو موجود نہیں ہے اس دوبارہ نظرین گل کران گے رنگیلہ دی رنگیلہ اپنے وقت دا سپر سٹار سی اور رنگیلہ صاحب دے بارے چیز سی کہ اپنے اتنے کمیاب سنڈ کہ نوٹ بھوریاں دے بچ پار کے لیے آنے سن میل نمہ مکان سن پھر زوال آیا اس دو بعد انہیں انڈسٹری پھر دوبارہ ان کیتا انہیں اپنے پتر سلمان رنگیلہ نو فلم خوبصورت شیطان دے اندر مطارف کر آیا انیس سو چرانے بڑھائیڈے فلم خوبصورت شیطان نہ صرف فلاف فلم ثابت ہوئی بلکہ سلمان رنگیلہ بھی فلاف ثابت ہوئے حالانکہ اس فلم دے اندر بہت وڑی قاس سی تو مام لاہور دے کامیڈین سن انڈسٹری دے چتنے کامیڈین سن انہیں اس فلم دے اندر کام کیتا لیکن اے سارے مل کے بھی سلمان رنگیلہ نو کامیابی نہ دلا سکے اور سلمان رنگیلہ دی خوبصورت شیطان پہلی اور آخری فلم ثابت ہوئی ناظرین اس تباق اگر اسی گال کری آصف خان بھی آصف خان نے اپنے دور راج کیتا ہے انڈسٹری نو بڑی اچھیاں فلمہ دیتی ہیں سولو ہی رو ہوئی آئے سائیڈ ہی رو ہوئی آئے اور بڑیاں اچھیاں اور بڑیاں زبردک اسٹینو دیتی ہیں اب تجڑہ بھیٹے ہیں عرباز خان عرباز خان گو کہ ایک سے کارٹ فلمہ جس نے کام کیتا ہے لیکن جس طرح دی کامیابی آصف خان صاحب دے سنے چاہیے سی وہ ذرا برابر بھی اور عرباز خان اس کامیابی دے قریب نہ پوچھ سکے ہیں عرباز خان تھا جو سٹارڈ سی فلم کونگر ٹیزری اس نے اپنا کیریئر شٹارڈ کیتا پر اس تو بعد جڑہ مقام عاصف خان صاحب دا سی وہ عرباز خان نہیں مل سکتی ہے اس تو بعد دلبر منیر صاحب جڑہ جنگ ہیرو سی وہ بدر منیر صاحب دا بیٹا سی بدر منیر صاحب نے انڈسٹی دے اندر بہت کام کیتا ہے اور سپرسٹار پنجابی فلمہ دا اگر سپرسٹار سلطان رائے سی ایک پشتو فلمہ دا سپرسٹار بدر منیر سی بدر منیر نے بڑی اچھیاں فلمہ کیتے ہیں دولہ نے ایک رات دی یوسف خان شیربانو گہر زخم اور اس طرح دی بہت ساری سپر ایٹ فلمہ انہیں انڈسٹی دے دیتی ہیں لیکن انہوں نے دلبر منیر جو دو فلمہ چاہیا کوئی دلبر منیر عجبی کام کر رہا ہے لیکن اس طرح دی کمیابی وہ حاصل نہیں کر سکیا جس طرح دی کمیابی بدر منیر صاحب نے حاصل کی دی ناظرین توانو اگر میری معلومات اچھی لگی یا میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پیارا جکمت سکا دیا کرو تاکہ میری اصلہ افتاہی ہو سکے تنیکس ویڈیو تک راب راکھا تنیکس ویڈیو تک